دوستو سلام علیکم یوٹیوب ساجد حسن ہیل چینل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے میں ڈاکٹر ساجد حسن اتر پردیش کے کانپور شاہر سے اور آج میں آپ کے سامنے یہ لکی بین ٹری یعنی پتر جیوک والا پیڑ لے کر آیا ہوں پتر جیوک کا پیڑ بارہ سے پندرہ میٹر اچھا ہوتا ہے پیڑ یہ آپ ویڈیو میں سے دیکھ لیں پہچان لیں اور اس میں یہ چھوٹے چھوٹے بین لگے ہوتے ہیں پتر جیوک ایک عوصدی ہے جس کا سیون سنتان کی پرابطی کے لیے کیا جاتا ہے اور ہندو مانتہ کے انصار ہندو مہلائیں سنتان کی پرابطی کے لیے رودراج کی طرح اس کے بیجوں کی مالا گلے میں دھارن کرتی ہیں اس کے بیچ پتے یا جڑ کو دودھ کے ساتھ سیون کرنے سے تمزور گرباشے کو مضبوطی ملتی ہے اور مہلہ کو پتر کی پرابطی ہوتی ہے پرش بھی اس کا سیون کرتے ہیں تو ویڈیو میں بنے رہیے اس کے اور بھی گن دھرم آپ کو بتاتا ہوں اور اچھا لگنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا ڈیگولر اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاش تک دیکھیں ایک دو ٹپس بھی اگر چھوٹ گئی تو جانکاری ادھوری رہ جاتی ہے تو چلیے اس کے آگے کی بات آپ کو بتاتا ہوں یہاں سچ ہے کہ پتر جیوک کے ان بیجوں کے سیون سے مہلاوں کے گرباشک مضبوطی ملتی ہے اس سے سنتان پرابطی کی چھمتہ بڑھتی ہے اور پروش بھی اس کا سیون کرتے ہیں انہیں سکتہ دور کرنے کیلئے پتر جیوک کے بیج کا اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی ایمپلومنٹی گن ان آئروید میں کئی طرح کی بیماریوں سے لڑنے میں مدد کرتا ہے اس لئے پتر جیوک بیج پتر پرابطی کیلئے آئرویدک میڈیسین کی طرح استعمال کیا جاتا ہے آئیے اس کے بارے میں افتار سے آپ کو بتاتے ہیں جن ماہ علاؤں میں پانچپن کی سمسیاں ہوتی ہے انہیں پتر جیوک بیج کو کچھا یا اس کا پاورڈر بنا کر پانچ سے سات گرام روزانہ دودھ کے ساتھ صبح اور شام لے لے سے ان کی یون شکتی بڑھتی ہے ساتھ ہی گرباشیں مضبوط ہوتا ہے اور ایسا لگاتار تین مہینے کرنے سے پتر کی پرابطی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہاتھی پاؤں روگ میں پتر جیوک کے بیج کا سیون کیا جاتا ہے ہاتھی پاؤں کے علاج میں پتر جیوک کا سیون کرنا فائدہ مند ہوتا ہے پانچ سے دس گرام پتر جیوک کے رس کا سیون کرنے سے ہاتھی پاؤں روگ کی پریشانی سے چھڑکارا ملتا ہے بخار میں پتر جیوک بیج کے سیون سے لاب موسم بدلہ کی نہیں بخار کی تکلیف سے سب پریشان ہو جاتے ہیں بخار کے لچوں سے راحت پانے کے لیے دس سے بیس گرام پتر جیوک کے پتے کے کارا کا سیون کرنے سے تیز بخار میں جل ہی ارام ملتا ہے زہریلے جانور کے ڈنک مارنے سے پتر جیوک کے اوسدی گون تبھی لاب ہوتا ہے کئی بار بچھو یا سام کے کارنے پر اس کے زہر کا اثر کو کم کرنے میں پتر جیوک بیج اسادار روپ سے ثابت ہوتا ہے پتر جیوک کا سیون کرنے پر ویس کا پربھاؤ کچھ حد تک کم ہوتا ہے ایک سے دو گرام پتر جیوک پھل کو نیبو کے رس میں پیس کر پینے سے ویس یعنی زہر کا اثر کم ہو جاتا ہے بہتر پڑی نام کے لیے آپ کسی چی کے سک سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں پھوڑے پھنسی کے علاج میں پتر جیوک کا اپیو کیا جاتا ہے پتر جیوک پھل کو پیس کر لیپ کرنے سے درد والا پھوڑا پھنسی والا جو حصہ ہوتا ہے اس کے علاوہ پتر جیوک کی چھال کو پیس کر بھی لیپ کرنے سے پھوڑے پھنسیوں میں آرام ملتا ہے بہر بہر پیاس لگنے کی سمسیہ میں پتر جیوک کے بیچ پیدے کرتا ہے پتر جیوک کے پتے اوہم بیچ کا کارھا بنا کر دس سے پندرہ میلی گرام پینے سے بہر بہر کا پیاس لگنا کم ہو جاتا ہے سردرد میں پتر جیوک کے بیچ کی پیدے اگر دن بھر کام کرنے کے بعد سردرد ہوتا ہو تو پتر جیوک کا استعمال کریں اس طرح سے پتر جیوک کے پھل کے رس کو پیس کر بیشانی پر یعنی کہ مستر پر لگانے سے سردرد میں آرام ملتا ہے کف کی سمسیہ سے پتر جیوک کے فیدے سردی خاصی کے کارن چھاتی میں جو کف جمع ہو جاتا ہے اس کو نکالنے میں پتر جیوک بہت اچھا کام کرتا ہے پتر جیوک کے رس کو تھوڑا گرم کر کے پانچ میلی گرام اس میں ہیم ڈال کر پینے سے چھاتی کی جکرنگ دور ہوتی ہے اس سے چھاتی سے کف بہا نکلتا ہے اور آپ کو رہت ملتی ہے پتر جیوک کے بیچ کا سیون ہم نے سے کمدوری اور سوجن کم ہونے کے ساتھ ساتھ شریر میں مل مطلعی کالے میں بھی مدد کرتے ہیں یہاں تک کہ پتر جیوک کے پتے کام شکتی بڑھانے میں بھی مدد کرتے ہیں اور جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کارے کے روپ میں ہی اس کے پتوں اور چھانوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو آج اس پتر جیوک پیڑ کی اتنی ہی جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو کیسی لگی لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا ریگولر اپڈیٹس کے لیے بیل ایکن کو دبائیں ہیل دی لائف اسٹائل کے لیے ساجید اصن ہیل چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ